ایسی سیب میں نے ہماچل میں دیکھ اصل میں مسئلہ ہے کلر کا پانچ پانچ چھے چھے آٹھ اٹھ اٹھ دس دس پندرہ پندرہ سیب کٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھر آدھ آپ السلام علیکم سواکت ہے نیو علاق میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابھ ٹھیک میرا نام ہے لیاقت علی ملک اور میرا چینل کا نام ہے حمالین بلاغ جمع کشمیر کے اونچے اونچے پہاڑ آپ ساب کا سواگت کرتے ہیں موسم کی بات کرو تو تحصیل بنی میں اس وقت بہت زیادہ بارش پڑ رہی ہے موسم میں بہت زیادہ چینجنگ ہو رہی ہے اس سال برسات بہت لیٹ ہو چکی ہے آدھا ساون ختم ہونے کے بعد یہاں پر بارشیں آپ شروع ہو چکی ہیں برسات اس سال بڑی لیٹ آئی خاص کر ہمارے جمع کشمیر میں یا ہماری تحصیل بنی میں بہت نقصان ہوا ہے خاص کر جو سیب کے پیڑے یا ہمارے فروٹس جتنے بھی قسم کے پیڑے ہیں ان کو ابھی دیکھ ہی سکتے آپ کتنا اچھا سیب ہے تیار ہو چکا ہے زیادہ تر ہمارے پہاڑوں میں گولڈن سیب ہوتے ہیں ریڈ روائل ہوتے ہیں اور بھی بہت قسم کے سیب ہوتے ہیں جیسے کھٹے سیب ہوتے ہیں جن کا جیم وغیرہ بنتا ہے وہ بھی بہت ہمارے پہاڑوں میں سیب ہوتے ہیں یہاں پر تو گچھے ہیں سیبوں کے کوئی کام سیب نہیں میں کیا تھا ایک ہی پیڑ میں یہاں پر سیب ہیں آپ حیران ہو جاؤ گے سیب جو ہے میں کیا تھا ہوں چھے سات کوئنٹل ہے چھے سات یہ تو اس کی ٹہنیاں ہیں ایسے ٹہنیاں اس کی جھگ گئی ہیں نیچے کو ایسے پورے گچھے گچھے ہیں کلر بہت ہی اچھا ہے ان کا اس میں کنے سیب ہیں دو دو چار پانچ پانچ چھے سات آٹھ ناؤ سیب ایک ہی جگہ ہے ٹہنی کے ساتھ ایک ادھر ہے ناظرین پیڑ میں اتنے سیب ہے کہ پیڑ کی پوری کی پوری جو ٹہنی ہے جھک گئی ہے ماشاءاللہ پہلی بار ایسا پیڑ میں نے دیکھا یہ ہمارے گاؤں میں ہے میرا اپنا نہیں ہے مگر یہ چاچا جان کا یہ سیب کا پیڑ ہے ایک پیڑ میں سات سے آٹھ کوئنٹل اگر سیب ہوتے ہیں کتنا کسان کو فائدہ ہوگا میں تو یہ اندازہ لگا رہا ہوں سات سے آٹھ کوئنٹل ہو سکتے ہیں اسے بھی زیادہ اس میں سیب ہو سکتے ہیں ایسے سیب میں نے ہماچل میں دیکھے ہیں شمبلہ میں دیکھے ہیں کنور میں بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ایسے سیب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اصل میں مسئلہ ہے کلر کا اس کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا کلر ہے اتنے سیب میں نے نہیں دیکھے کبھی پانچ پانچ چھے چھے آٹھ اٹھ اٹھ دس دس پندرہ پندرہ سیب اس میں کٹنگ کی کوئی ضرور نہیں پڑتی ہے یہ بینہ کٹنگ کے زیادہ فروٹ دیتا ہے کئی ایسے پیڑ ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے بہت ضروری کٹنگ کرنی پڑتی ہے مگر یہ ایسا پیڑ ہے جتنی اس کی ٹہنیاں ہوں اتنے اس میں زیادہ سیب آئیں گے ایک بھی ٹہنی نہیں ٹوٹے گی اخرکار یہ معلوم نہیں کون سی قسم کا ہے ٹہنی اس کی ٹوٹتی نہیں ہے جھک جاتی ہے زمین پر آ جاتی ہے مگر ٹوٹتی نہیں ہے بالکل بھی دل خوش ہوتا ہے جس میں ساتھ سے آٹھ کوئنٹل سیب ایک ہی پیڑ میں ہو اگر پیڑ ہوں گے تو باروں کیا میں کہتا ہے لاکھوں پیسے کما سکتا ہے کسان ناظرین بہت کم قسم کے ایسے پیڑ میں نے دیکھے ہیں جس کی ٹہنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں جھک جاتی ہے زمین پر کچھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی ہیں اس کی ٹہنیاں اس سال بھی اس میں یہ سیب اب میں یہ بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ پیڑ کہاں ہے کس جگہ پر ہے کچھ سے دس دن آور لگ جائیں گے پکنے میں اس میں سپری ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ میں نے کبھی دیکھا اس میں انسیکٹ وغیرہ لگا ہے کچھ بھی نہیں نہ نیچے اس کے سیب گرتے ہیں کبھی میں نے نہیں دیکھی بینا سپری کے بینا کچھ کچھ نہیں بس سیب اس میں آتے ہیں کوئی دعائی وغیرہ کچھ بھی نہیں دوسرے قسم کے جو ریڈ رائل ہیں رائل ہیں گولڈن کچھ بھی ہے ان میں گھٹائی کرنے پڑے گی کٹنگ کرنے پڑے گی پھر مشکل سے کہیں سیب آتے ہیں یہ ایسا سیب کا پیڑ ہے اس میں آپ کو کٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کٹنگ کریں گے اتنا سیب نہیں آئے گا کیوں اس کی ٹینی ٹوٹتی بلکل نہیں ہے جھک جاتی ہی ٹوٹتی نہیں ہے ایسے پیڑ میں نے شملہ میں میں دیکھیں اس پیڑ کی ایج کی میں بات کروں تو کم سے کم پاندرہ سے بیس سال یہ پیڑ چلتا ہوگا پتا چلتا ہے بہت موٹا بنتا ہے اس کا تنہ بہت ہی موٹا اور اس کی پتلی ٹہنیاں نکلتی ہے اور لمبی ہو جاتی ہے پھر جھک جاتی ہے ناظرہ اگر بات کرنا ہو تو تیس فٹ چوڑائی میں ہے یہ پیڑ محمولی بات نہیں ہے تیس فٹ چوڑائی میں ہے یہ چھاتی کی طرح پیڑ اور اس کی سب تہنیاں جھک گئی ہیں ماشاءاللہ لگانے والے نے کمال کر دیا ہے ایسا پیڑ اب کہاں سے لایا اس نے کہاں پر یہ ملتے ہیں مر ہے یہ بہت ہی زبردست پیڑ اگر دس پیڑ ہوں گے تو کافی ہے ہماری زمین ایسی ہوتی ہے جہاں کہ ہر قسم کے فروٹ بن سکتے ہیں اگر لوگ مٹی چیک کر آئیں کہ یہاں ڈون جگہ ہے یا ہائٹ والی جگہ ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہائٹ والا جو پیڑ ہوتا ہے اسے ڈون میں لگا دیتے ہیں جہاں ڈون میں سیپ کا پیڑ لگتا ہے اسے ہائٹ میں لگا دیتے ہیں یہی تو پریشانی ہمارے لئے ہو جاتی ہے اگر محکمہ اس میں پورا تاون کرتا ہے لوگ کوشش کریں گے اپنے زمین میں بھگیجہ لگانے کی ماشاءاللہ ناشپتی پک چکے ہیں ان کا رنگ جو ہیلڈی رنگ بن رہے ہیں اب یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ہمارے ناشپتی پہاڑوں میں اس میں بہت سارے ہیں جو چڑیاں ہیں بہت نقصان کرتی ہیں خاص کر سیب ہو ناشپتی ہو کوئی بھی فروٹ ہو انہیں وہ گھرا دیتی ہیں اور کھاتی ہیں نقصان بہت کرتی ہیں ہاں اتنا بڑا پیڑ تو نہیں ہے پھر بھی اس میں آٹھ داس کے جی ناشپتی ہیں فروٹ یہ میرا اپنا گاؤں باغ و لیج ہے فرنٹ میں یہاں پر بھی بڑے بڑے کھیت ہیں اور سامنے ہیں بہت بڑا پوری ان کھیتوں میں مکی مکی ہیں راجما ہیں کھیرے وغیرہ ہیں مکس ڈالے ہوئے یہ پیڑ جو ہے یہ ہے خوبانی کا اس سال ایک بھی دانہ نہیں تھا اس میں کم سے کم چار سال پہلے کم سے کم دو سے دھائی کوئنٹل اس میں فروٹ سا اتنی بڑی بڑی خوبانی اس میں تھی اس سال ایک بھی نہیں تھی اب موسم میں اتنی چینجنگ آ چکی ہے کہ اب فروٹ بھی دو سال تین سال چار سال کے بعد آنے لگ ہر سال فروٹ آتا تھا پہلے خیرے بھی بھول لیٹ ہو چکے ہیں ابھی بیلی ہے اور فول آ چکا ہے ایک بھی اس میں کھیرا نہیں لگا ابھی میں ٹین کی چھاٹ سے نیچے اتر رہا ہوں یہ ہے باتھروں یہاں سے میں اتر گیا یہ میں نے سب پیڑ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں دیودار کے پیڑ میں نے خود لگائے ہیں بہت ہی خوصور پیڑ ہے یہ دیودار کا یہاں پر ہم ڈیمپ لگایا ہے گوبر کا تو یہ مرگی جتنے بھی آتے ہیں یہاں بڑے خوش ہوتے ہیں گوبر کی کیا حالت بنا دیا ہے وہ سامنے شیڈ ہے نائٹ کو ہم اسی شیڈ میں ان کو رکھتے ہیں ایسی جہاڑی جو ہے اس کی ٹہنی کاٹ کر ہم سگار کے چاروں طرف لگاتے ہیں پھینسنگ کے لیے تاکہ مرگے شرگے نہ جائیں سگار میں اس میں بھی بہت ہی خوبصور پھول آ چکا ہے تو ابھی میری مادر جی میری والدہ صاحب بول رہی تھی کہ سگار سے ٹماتر وغیرہ لانا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں خود ہی جاؤں گا ٹماتر لانے کے لیے اور وہاں پر دیکھوں گا کہ سگار کی کیا کنڈیشن ہے بڑے دنوں کے بعد میں جا رہا ہوں سگار میں بھی میں نے وہاں پر بہت کچھ لگا کے رکھا تھا اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں لگا سگار کی کنڈیشن بھی دیکھوں گا کہ کس حالت میں وہاں پر سبزی ہے جو میں نے لگا کے رکھئے یا ختم ہی ہو چکی ہے مکی کی خیت میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں مکی ٹھیک ہے بڑی بڑی مکی ہے اس میں اگر بارش نہ پڑتی تو بڑا مشکل ہونا تھا اس سال تو کبھی کبھار بڑا خطرہ ہو جاتا ہے سامپ چھپ کے رہتے ہیں سامپ ان میں پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہیں سامپ نہ ہو ہر جگہ تو ہوتے نہیں ہیں مگر کہیں کہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر گھاس ہوگی رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا خطرہ رہتے ہیں اگر آپ اپنے سگار میں جاتے ہیں کھیتوں میں جاتے ہیں تھوڑا دیکھ دیکھ کر جائیں کیونکہ یہ چھپ کر بیٹھتے ہیں ہمارے پہوڑوں میں ایسے پھول ہوتے ہیں ان میں بیج بھی لگتا ہے یہ سامنے بھی ابھی کچھا ہے چھونے سے اس کا بیج باہر نکل جاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس وقت دیکھنے کے لئے ابھی اس کا بیج کچھا ہے تو یہ ہے پھول گھباری کی طرح اس کا بیج پھڑ جاتا ہے پھر دیکھنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے تو آج بھیانکر بارش پڑھنے کی وجہ سے بہت بڑی فصل ہوتی ہیں لوگ انہیں لگا کے رکھے ہیں تو میرے اپنا پیڑ تو نہیں ہے یہاں پر کسی کا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آڑو ہیں اس میں لگے ہوئے اب بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ بہت سارے اس میں آڑو لگے ہیں تو چڑیاں بھی بہت نقصان ان کی کرتے ہیں یہ دیکھو کتنے ہیں یہاں پر پکے ہوئے ہیں مکی کے اوپر لاسٹ میٹا پر بال جیسے لگتے ہیں تو بچپن میں ہم بہت کھلا کرتے تھے ان بالوں کے ساتھ اور کلر بھی دیکھیں جیسے میندی لگا کے رکھے ہیں جیسے گرم علاقے میں گناہ ہوتا اس کا رس پیتے ہیں لوگ ہمارے پہاڑوں میں بھی مکی کا ہوتا ہے بچپن میں ہم بہت زیادہ یہ چوہاتے تھے مکی کا جو ٹانڈا ہوتا ہے اسے کاٹ کر اس کا بہار کا والا چھلکہ نکال کر اندر والے کو چھباتے تھے اس میں اتنا رس ہوتا تھا سویٹ والا رس جیسے گنے کا رس ہوتا ہے ایسے ہم چھباتے تھے رس پی لیتے تھے تو اس دور کی بات کروں میں تو ایسے مکی ملتی نہیں ہے اس میں زیادہ لوگ ہیل ڈالتے ہیں گوبر ڈالتے ہیں تو اس میں وہ ٹیسٹی رس نہیں ہوتا سویٹ والا رس نہیں ہوتا اسے راستے ہوتے مارے پہاڑوں کے ڈوان کی طرح سلپ کا زیادہ خطرہ رہتا ہے مگر ہمیں عادت ہوتی ہے چلنے کی ہمیں کوئی فرشانی نہیں ہوتی ہے بھئی ایسے راستے ہوتے ہیں ڈینجر راستے ہوتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہمیں چلنا ہی ہوتا ہے ایسے راستوں سے پھر اس میں ہمیں دکت کچھ بھی نہیں آتی ہے نظری دو دن پہلے میں آپ نے جو ہمارا ہیڈ کواٹر ہے ڈسٹک ہے وہاں پر گیا تھا مجھے کچھ کام تھا کام کی وجہ سے میں گیا تھا وہاں پر میں دو دن اتنا پریشان رہا رات دن شور و گل ادھر سے گاڑیاں بھاگتی ادھر سے گاڑیاں بھاگتی جب کوئی کال وغیرہ آتی تھی تو میں رسیب کرنا میرے لئے بہت ہی مشکل ہوتا تھا کیوں سنائی نہیں دیتا تھا اتنا شور پھر اوپر سے گرمی نیند نہیں پڑتی تھی اتنی گرمی آہ اے سی وغیرہ ہو تب تو ٹھیک ہے جہاں اے سی نے ہو باہر گھونا تو وہاں پر اے سی کہاں ہوگا بڑی پریشانی ہوتی تھی تو مجھے اپنا اللہ کا بڑا یاد آتا تھا جہاں پر روبروں ہوں تو تھنڈ محسوس ہوتی ہے تھنڈی ہوا ہے تھنڈا پانی ہے کوئی پریشانی ہے نہیں نو پولیوشن تو پہاڑوں کی لائف بڑے مزیدار لائف ہوتی ہے ہریالی تھنڈی تھنڈی ہوا مکی کے کھیت یہاں پر پیڑ گرمی کا نام و نشان نہیں سردی کی بات کروں تو اس وقت گرم علاقے میں بڑا مزا آتا ہے کیونکہ اس وقت وہاں برپ نہیں پڑتا ہے صبح سے اتنی بارش پڑی ابھی تو موسم کھل چکا ہے پورا راستہ ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھتے ہیں پوری پتھر پتھر ہے اور ابھی بھی راستے میں اتنا پانی چل رہا ہے جیسے ڈرین بن گیا ہے اتنا پانی آرہا ہے اتنی بارش پڑی ہے جس راستے سے میں جا رہا ہوں یہاں تھوڑا خطرہ زیادہ ہے سامپوں کا یہاں تو گھاس ہی گھاس ہے شوز بھی میں نے ایسے ٹائم پاس والا پہنا ہے ایسے اتنا رسک لینا تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا ہے ناظرین یہ میرے اپنے کھیت ہیں تو ابھی میں فائنلی پہنچ گیا ہوں ساتھ میں سگار ہے ابھی مشکل سے مجھے لگیں گے ایک دو منٹ یہاں تک پہنچنے میں یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بینگل لگائے ہیں میں بینگل میں لگے ہیں کافی سارے بینگل لگے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اندر سے نظر آتے ہیں کلور کتنا خوبصورت ہے یہاں پر میں نے گاجر لگا کے رکھی اور اس میں بھنڈی وغیرے لگا کے رکھی ہے اور بھی میں نے یہاں پر شلگم وغیرے لگا کے اور گھاس بہت زیادہ اس میں لگا ہے بڑی ٹائم کے بعد آج میں آیا یہ گھاس اب پورا نکال دینا پڑے گا مجھے ابھی اس میں گھاس نکال رہا ہوں میں بہت زیادہ گھاس ہے میں بہت گھاس تھا وہ میں نے نکال دیا سائٹ پر رکھ دیا یہ ناظرین میں نے ٹماتر لگایا تھے یہ پنجابی ٹماتر ہے اور یہ ہمارے پہاڑی دیسی ٹماتر ہے یہ ایسا کلر تو سیم ہے دونوں کا دیزائن اپنا اپنا ہے یہ تھوڑا کھٹاز دیتا ہے یہ ہے پنجابی یہ ہے میٹھا میٹھاز دیتا ہے یہ میں نے دونوں قسم ٹماتر یہاں لگا کے رکھے اور یہ آلو میں نے ابھی نکال اس کی اوپری چمڑی جو نکل جاتی دیکھو ہاتھ سے ایسے یہ نکل جاتی ہے اندر سے پورا وائٹ نکلتا ہے اس طرح بھی بہت بڑا ہے یہ میں نے دونوں اٹھا لے یہ میں نے دونوں اٹھا لے بڑے بڑے ہیں یہ یہ ہے دوسرے کلر کا اس کا کلر کچھ الگ ہے تین قسم کے بینگن میں نے یہاں پر لگا کے رہے یہ وائٹ میں ہے ان کا اپنا اپنا ڈیزائن اپنا اپنا کلر ہے ناظرین بڑا کام تھا آج پورا گھاس میں نے نکال دیا پنیری کے بیچ بیچ میں کچھ کاٹنے کو تھا وہ بھی کاٹ لیا ٹماتر بھی اٹھا لے آلو اور بینگن اٹھا لے تو چند منٹوں کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا واپس گھر کی اور مشکل سے یہاں پر ایک آدھا کھیرہ بھی ہے یہ ہے کھیرہ یہاں پر میں نے لگا ہے پنجابی کھیرہ ہے پہاڑی نہیں ہے دوسرا ہے میں بینگن میں اٹھا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم